اسلام علیکم ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ پشاور کا سب سے بڑا منصوبہ بی آٹی جو ہیں اور اس کے مسائل اور اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی تھی اس میں ہمارے ساتھ پشاور کے تجزینگار اور صحافی بھی موجود تھے اس کے ساتھ تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے اس پروگرام میں ہم نے اس بی آٹی میں جو درارے جگہ جگہ پہ وہ لگی ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی تھی آج ہم بات کریں گے پشاور میں جو منصوبہ شروع کیا ہے اس سے پشاور کے تاجر برادری جو ہیں جتنے یہاں پر رینٹڈ یہاں پر مارکیٹس ہیں یہاں پر دکان ہیں ان میں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے تاجر برادری کو اور تاجر برادری جو ہیں وہ کن مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا چیمبر آف کامرز کے جو انتظامیہ ہے جو آفیشل سے ان کا کہنا ہے کہ پشاور میں کاروبار تقریباً ختم ہونے والا ہے جتنا بھی یہ روٹ ہے چمکنی سے لے کر حیات آباد تک کارخانوں تک جتنے بھی مارکیٹ ہیں یہاں پر لوگ چھوڑ رہے ہیں اپنے مارکیٹ اپنے دکان اور دوسرے جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ درامداد برامداد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خراب ہوا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے ایک سینئر صحافی جو بزنس ریپورٹنگ کر چکے ہیں کافی عرصے سے وہ پشاور کے تاجر برادری کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ پشاور میں اس وقت کاروبار کے کیا مسائل چل رہے ہیں خیبر پختنخواہ کا سب سے بڑا منصوبہ ناصر داور صاحب ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ اس کی وجہ سے کیا مشکلات یہاں کے تاجروں کو اٹانے پڑ رہے ہیں دیکھیں جو آپ نے بتایا کہ مسئلہ مسائل تو ہے لیکن کاروبار کے حوالے سے کر رہا ہم دیکھیں خیبر پختنخواہ اس سے قبل جو درستگردی کا شکار تھا تو اسی وجہ سے کافی کاروبار خراب ہو گیا یہاں کے تاجروں کا اور اس کے علاوہ اب جو بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے بی آر ٹی کی پروجیکٹ سے تو جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر ختم ہو رہی ہے جیسا کہ چمکنی سے لے کر حیات آباد تک جتنے بھی علاقے ہیں وہ متاثر ہیں اور خاصصاً صدر کے جو دکاندار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹے ہیں اور ابھی تک کاروبار نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوئی آئینے کے لیے تیار ہی نہیں یہ صدر تک کیونکہ اس وقت اگر آپ حیات آباد سے صدر تک آتے ہیں تو میرے خیر میں تین گھنٹے آپ بالکل آسا آرام سے تین گھنٹے اسی روٹ کے اوپر آپ گزاریں گے اور اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے بھی نہیں آ سکتے ہیں جو منہب ہے وہ صدر ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے سیٹی جو علاقہ ہے جو پیشاور شہر ہے وہاں تو بالکل زیادہ حراب ہیں کیونکہ بیرٹی کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکتا ہے ایون میں آپ کو بتا دوں کہ جو کانے پکانے گوشت والے نمکمنڈی کے تاجر ہے اس سر جب میری بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ جب سے بیرٹی بن رہی ہے بیرٹی کے اوپر کام شروع ہیں تو بہت زیادہ وہ بھی مسئلے کا شکار ہے اور وہ بھی گاک وہاں پر جاتے نہیں ہے کوئی اور اس طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ دکان اور حال کرائے کے لیے خالی ہے یہ اسے قبل اتنا نہیں تھا یہاں پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر کاروبار چھوڑ دوں یا دکان چھوڑ دوں لیکن اب یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو یہی بورڈ نظر آئے گی کہ یہ دکان برائے فروخت دکان کرائے کے لیے خالی ہے دفتر کرائے کے لیے خالی ہے حال کرائے کے لیے خالی ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہے میرے خیال میں یہی کافی ہے کاروبار کی بربادی کے لیے اچھا آپ جب کہہ رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کا اور گرانٹ رینک روڈ یہ ایک تاریخی شہرہ ہے تاجر جو ہیں دنیا کے تاجر جو ہیں وہ اس راستے کو استعمال کر چکے ہیں یہاں پر جو ہے کاروبار کر چکے ہیں تو کیوں یہ حال دیکھنے کو ملا ہے کیوں یہ بینرز جگہ جگہ لوگوں نے عویزہ کیے ہیں کیوں اور آخر فیوچر میں اس کا کوئی حل نکلے گا یا نہیں میرے خیال میں حل تو یہی ہے کہ بی ارٹی کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ کاروبار دوبارہ شروع ہو جائیں بج سکے لیکن میرا نئے خیال کیونکہ جس طریقے سے روڈ آ گیا ہے روڈ پر بمشکل دو گاڑی ساتھ جا سکتی ہیں اس سے قبل تو یہاں پر بلکل بہت بڑی بڑی روڈز تھی اب وہی بی ارٹی شروع ہو جائیں تو میرا نئے خیال کہ وہ روڈ بچ جائیں تو اس کے بعد ان دکانوں کو توڑنا ہوگا اگر وہ توڑ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ دکاندار باگنا چاہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اس سے قبل باگ جائیں اور اس علاقے کو خالی کریں دکانوں کو خالی کریں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں اور دوسرا نئے کاروبار کرنے والا تیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اس سے پہلے تو انہوں نے ٹرائی کی تھی یونیورسٹی روڈ کی اوپر یا ایسی روڈ پر تو دکان نہیں مل رہا تھا کاروبار کے لیے کوئی جگہ انچ جگہ نہیں مل رہا تھا اب ہر جگہ پر دکان کیوں مل رہا ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں اور جب سے یہ بی ارٹی شروع ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ فائدہ بھی ہوگا لیکن کب یہ اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ چھے مہینے کا پراجیکٹ تھا اور ایک سال گزر گئے ڈیٹ سال گزر گزرنے کو ہے اور ایک ڈیٹ سال تو اور بھی آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں آرام سے گزر سکتے ہیں کہ یہ میرا نیخیال کہ کیونکہ جہاں جنگلے بن رہے ہیں وہ بھی جو ہیروینچی ہے وہ لے کے جاتے ہیں جو بن رہی ہے وہاں پر توڑ پوڑ ہے وہاں پر درارے ہیں کریکس ہیں تو میرا نیخیال کہ لوگوں کے جو توقعات تھے وہ نہیں رہے اب لوگوں کے اور مایوسی ہے لوگوں میں اس بی ارٹی کی وجہ سے بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے شیئر کرنے کے لیے یہ وہ شہراہ ہے جو پشاور کے مشہور اور کاروباری ذرائع کے لیے استعمال ہو رہی تھی لیکن بدقسمتی سے سرحد چیمبر آف کامرس کامرس کے جتنے بھی آفیشل سے ان کا کہنا ہے کہ بی ارٹی بننے کے بعد بھی یہاں پر جو کاروباری مراکز ہے وہ دوبارہ اسی طرح نہیں چل سکیں گے جو اس سے پہلے چل رہے تھے اور یہاں پر جو درامداد دو برامداد کا سلسلہ تھا یہاں پر انڈسٹریل سٹیٹ ہے حیات آباد میں وہاں پر کاروبار کافی حد تک خراب ہو چکا ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور کے ایک سینئر صحافی مسررت اللہ جانسیب ان سے پوچھیں گے کہ ایک سال بعد چیمبر کا کہنا ہے چیمبر کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایک سال بعد اگر یہی حالات رہیں تو یہاں یونیورسٹی روڑ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ دوسرے جگہ جائیں گے کیا کہیں گے آپ کاروبار آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں کتنا خراب ہونے کا وہ امید ہے یا کوئی کیا کہیں گے برباد ہونے کا ایک وہ چیمبر نے کیا ہے شکریہ بات یہ ہے کاشف کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہونے کا خراب ہو چکا ہے جس وقت یہ بی آئی ٹی بن رہا تھا یہ کہا گیا انڈر پاسستے اشنگری میں اور پھر دوست کے مقابل تقریبا ایک سو انیس کے قریب دکانی تھی ایک سو انیس کے قریب دکانی تھی دونوں جگہوں پہ اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ماہانہ ہم کرائے دیں گے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو ماہانہ پیمنٹ کریں گے بتایا گیا چھے ماہ لیکن یہ ڈیلڈ سال ہونے کو ہے تقریبا پورا ہو رہا ہے اور ابھی تک مرسوم مقابل نہیں جبکہ مزدی کی بات کہ جو لوگ وہاں پہ مزدور کام رکھ کر رہے تھے ایک ایک دکان میں ہشنگری میں جو انڈر پاس ہے اور فردوس میں وہاں پہ تین تین چار چار لوگ کام کر رہے تھے ان کو ادائی کی تین ماہ کے بعد بند کر دی گئی وہاں پہ جو تاجر تھے جن کے پاس لاکو کاروبار تھا آج دوسروں کے ساتھ مزدوری کام کر رکھا ہے اور جو مزدور ہے وہ بیگ مانگنے پر مجبور ہے آپ یہ میں سے آپ کو سٹی کی بات بات کر رہا ہوں شبہ بازار میں وہاں پہ دیکھیں تو مکمل طور پر لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس کرائے کیلئے ان کے پاس پیسنی ہے یہ انیسٹری روٹ کا یہی حال ہے حیاتبات کا یہی حال ہے نہ صرف کاروبائی طب کا متاثر ہے بلکہ جو عام لوگ ہے وہ بھی متاثر ہے بجلی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہے سوئی گیس کا نظام درہم برہم ہے اب اس کو آپ صرف تاجہوں تک محدود نہیں کر سکتے عوام کا برا حال ہے اچھا کیا کہیں گے یہاں پر جتنے بھی پلازے ہیں تقریباً زیادہ تر پلازوں کے پارکنگ ایریا نہیں ہے بیٹی بننے کے بعد روڈ بھی تنگ ہو گئے ہیں آیا یہاں پر بیٹی بننے کے بعد مسائل میں اضافہ نہیں ہوگا مسائل میں مزید اضافہ ہوگا یہاں پر قوانین بنتے ہیں کہ جی پلازا بنے گا تو اس کے نیچے یا اس کے اوپر گاریوں کی پارکنگ کی جائے گی انتظامات کی جائے گی لیکن اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں پی ڈی اے جو ادارہ ہے پیشار ڈیولمنٹ آئیڈی جہاں پہ اگر کوئی پیسہ ہے سرکار کی جانب سے ان کا کام اب کنٹیکٹر کر رہے گیا ہے کنسلٹنسی کے نام پر پیسے لے رہے ہیں کچھ نہیں ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سواتحال بہتر ہوگی تو میرے خیال سے آپ کی خام خیالی ہے کیونکہ گاڑیاں جس سلافتار سے جا رہی ہیں اور جو ٹریفک کا دباؤ ہے مشکل ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کریں اچھا ایک دو لائن میں ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ تاجر برادری نے سی ایم کے پیسے کچھ ڈیمانڈز بھی کیے تھے وہ ڈیمانڈز کیا تھے اور پورے ہوئے ہیں کہ نہیں جو تاجر برادری ہے جو چمبر اپ کامرس کے حالے سے انہیں رابطے کیے تھے کہ جی کیونکہ آلڈی تو یہ دہشتگردی سے متاثرہ صوبے کے تاجر ہے اور دہاں پہ انڈریسٹیز بھی نہیں تو ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی ایسے ایک دامان کی جائیں ان کو جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس کم سے کم یا تین سال کیلئے یا دو سال کیلئے ان کو ایکزام کیا جائے کہ وہ نہ دے تاکہ ان کی صوتحال بہتر ہو لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ان کو جواب نہیں دیا گیا دہشتگردی کے ستائے ہوئے لوگ بی آرٹی کی وجہ سے بھی کاروبار میں کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں چیمبر آف کامرس نے حکومت سے وزیراعلا کے پی سے ڈیمانڈز تو کیتے لیکن ان کے ڈیمانڈز ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں اس وجہ سے یہاں کے تاجر برادری جو ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آئندہ ایک اور ایشو کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے تک